کچھ لوگ یہاں سے ویڈیو کو سکپ کر دیتے ہیں اور بعد میں پھر پوچھتے ہیں جی بھائی یہ ایسا نہیں ہو رہا اور مجھے واتس اپ پہ بہت زیادہ میسیجز پھر آنے لگ جاتے ہیں کہ ہمارے پودے کو ایسا ہو رہا ہے دیکھیں میری بات سنیں پودے کا جل جانا ایک علیدہ چیز ہے پودہ مرجا جانا علیدہ کہ مٹی جو سخت ہو رہی ہے میں آپ کو وہ چیز بتا رہا ہوں کہ مٹی سخت جو ہو جاتی ہے اس کو ہم نے کیسے نرم کرنا ہے یہ بہت زیادہ ضروری چیز ہے پر سب پہ اتنے زیادہ میرے پاس میسیجز آئے ہوئے ہیں سبسکرائبرز کے جس میں سے زیادہ کی جب پیچرز آتی ہیں پودوں کی تو اس میں جناب اصل وجہ کیا ہوتی ہے کہ پودے کی مٹی بہت زیادہ ہارڈ ہوتی ہے اسلام علیکم دوستو دوستو کیا آپ کو پتا ہے کہ نبی پرسنٹ پودے صرف اسی وجہ سے مر جاتے ہیں کہ ان کی مٹی بہت زیادہ ہارڈ ہوتی ہے اور مٹی ہمیں نرم کرنا نہیں آتی اور جو پودے کی جڑے ہیں وہ گروت ہی نہیں کر پاتے جب پودے کی جڑے ہی گروت نہیں کر پائیں گی تو پودہ اوپر سے کیسے گروت کر پائے گا تو پودہ اس طرح سے اپنے پتوں کو پاپڑ ہی بنائے گا اور پھر دوپ بھی ان کو پاپڑ بنا دے گی تو ہمیں چاہیے کہ مٹی ہماری نرم ہونی چاہیے ویل ڈرینڈ ہونی چاہیے اور مٹی ایسی ہونی چاہیے کہ اس کے اندر پودوں کی گروت اچھے سے اچھی ہو سکے اب وہ ہم کیسے بنا سکتے ہیں اکثر لوگ میں نے دیکھا کہ وہ پودوں کے اندر چیکنی مٹی یوز کر دیتے ہیں چیکنی مٹی آپ نے یوز نہیں کرنی چیکنی مٹی کیسے استعمال کرنی ہے اس پہ میں سیپرٹ ایک ویڈیو بناوں گا آپ کو ایک ٹرک بتاؤں گا جس میں آپ چیکنی مٹی کے اندر بھی پودے لگا سکتے ہیں میرے پاس بھی بہت سے ایسے پودے ہیں جن کے اندر چیکنی مٹی میں نے یوز کی ہوئی ہے لیکن آپ نے جو مٹی یوز کرنی ہے وہ ہے جی بالو مٹی جو کہ آپ کو نرسری سے ملے گی بالو مٹی کہاں سے نکلتی ہے دریا یا پھر نہر کے تلے سے جو مٹی نکلتی ہے اس کو ہم بالو مٹی کہتے ہیں کیونکہ اس کے اندر ریت ایڈ ہوتی ہے اور وہ مٹی بہت زیادہ نرم ہوتی ہے تو وہ ہی ہم اپنے پودوں کے لئے استعمال کرتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے آپ نے دیکھ لینا آپ کا گملہ جس کی مٹی بہت زیادہ ہارڈ ہوئی ہے مٹی ہارڈ ہونے کی بھی وجہ ہوتی ہے یہ بھی میں آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں ویڈیو کے اندر ہی مٹی ہارڈ کیوں ہوتی ہے اکثر جو مٹی ہے وہ گرمیوں کے اندر زیادہ ہارڈ ہو جاتی ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب مٹی خوشک ہوتی ہے ہم بار بار پانی دیتے ہیں پودے کو ابھی آپ کو یہ میری مٹی گلی نظر آ رہی ہے لیکن جب یہ سوک جاتی ہے تب یہ بہت زیادہ ہارڈ ہو جاتی ہے اب جب ہم اس کو بار بار پانی دیتے رہتے ہیں گرمیوں کے اندر بار بار پانی دیتے ہیں تو تب کیا ہوتا ہے کہ مٹی بہت زیادہ ہارڈ ہو جاتی ہے ایسا ہو جاتی جیسے پتھر بن گیا ہو اتنے ہارڈ پتھر کے اندر جڑیں گروت کیسے کریں گی تو اس کے لئے میں آپ کو چیز بتانے جا رہا ہوں لیکن سب سے پہلے آپ نے گوڑی کرنی ہے لازمی پودے کی اس طرح سے ہر دس سے پندرہ دن کے بعد یا حد ایک منت کے بعد آپ کو گوڑی کرنی ہی چاہیے اس طرح سے گوڑی کر لی مٹی اوپر سے آپ نے نرم کر لینی ہے میں پودوں کو پانی زیادہ آج کل دے رہا ہوں کیونکہ میرے پودے بہت زیادہ ہٹریس کے اندر ہیں چھات پر بہت زیادہ گرمی ہیں اس وجہ سے آپ کو بھی مٹی کے اندر نمی نظر آ رہی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے گوڑی کر لینی ہے اب ہم نے اس کے اندر ایک چیز ایڈ کرنی ہے ہم وہ دیکھتے ہیں کہ وہ کیا چیز ہے تو چلیں دوستو اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ وہ چیز کیسے بنے گی جو ہم پودے کے اندر اپلائی کریں گے اور ہمارے پودے کی جو مٹی ہے وہ بہت ہی زیادہ نرم ہو جائے گی یہ میں ایسے ہی بات نہیں کر رہا یہ میں نے خود یہ ایکسپیرمنٹ کیا ہوا ہے تب ہی میں آپ دوستوں کو بتا رہا ہوں سختان سختار اندر انضی ہوئیAg یہ آپ نے ubiqu issue کیسے کرنا ہے دوستو یہ آپ پہلے کو بتاener کے اندر کیسے pra��اجم میں blev تک دکھتا ہوں سب سے پہلے آپ نے اللہ صورت سے لینا ہے گوڑوں کو چھوڑ کے ساتھ کیسے آپ نے اندر کنتым دکھا ہے یہ nigga رکھ سچے لے گڑ فقط سٹار اپنے اس databases کے اندر کس سے کر دینی certainly آپ نے بیسن کو اس کے اندر حال کر کے تو اس گلاس کو آپ نے چھاؤں کے اندر رکھ دینا ہے کتنی دیر کے لیے رکھنا ہے آپ اس کو ایک گھنٹہ رکھ لیں دو گھنٹے رکھ لیں تین گھنٹے رکھ لیں وہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کتنا سبر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ اس کو چوبیس گھنٹے بھی رکھ سکتے ہیں اس کو اٹھالیس گھنٹے بھی رکھ سکتے ہیں میں آپ کو یہی رکمنٹ کروں گا کہ آپ اس کو کم سے کم چوبیس گھنٹے کے لیے تو لازمی رکھیں کیونکہ جو اس کے اندر بیکٹیریاز پیدا ہو جائیں گے جو اس کے اندر ایسے ایسے بینیفیشل بیکٹیریاز آئیں گے جو ہماری مٹی کو نرم بھی کریں گے اور خواد کا بھی کام کریں گے اگر آپ ابھی اس کا یوز کر دیں گے تو آپ کو اتنا اچھا ریزلٹ نہیں ملے گا اس لیے میں اس کو ابھی رکھ دوں گا یوز کرنے کا طریقہ پہلے اچھی طرح سے سمجھ لیں کچھ لوگ یہاں سے ویڈیو کو سکپ کر دیتے ہیں اور بعد میں پھر پوچھتے ہیں جی بھائی یہ ایسا نہیں ہو رہا اور مجھے واتس اپ پہ بہت زیادہ میسیجز پھر آنے لگ جاتے ہیں کہ ہمارے پودے کو ایسا ہو رہا ہے ایسا ہو رہا ہے دیکھیں میری بات سنیں پودے کا جل جانا ایک علیدہ چیز ہے پودہ مرجا جانا علیدہ چیز ہے جلنے کے پیچھے ریزن ہو سکتی ہے دوب اور اور فرٹیلائزر جیسے کہ یوریا آرگینک سے پودہ نہیں مرتا ٹھیک ہے اب اس میں دیکھ لیں کہ مٹی جو سخت ہو رہی ہے میں آپ کو وہ چیز بتا رہا ہوں کہ مٹی سخت جو ہو جاتی ہے اس کو ہم نے کیسے نرم کرنا ہے یہ بہت زیادہ ضروری چیز ہے آپ یقین کریں یوٹیوب پہ میرے پاس سوری واتس اپ پہ اتنے زیادہ میرے پاس میسیجز آئے ہوئے ہیں سبسکرائبرز کے جس میں سے زیادہ کی جب پیچرز آتی ہیں پودوں کی تو اس میں جناب اصل وجہ کیا ہوتی ہے کہ پودے کی مٹی بہت زیادہ ہارڈ ہوتی ہے میں جب بھی دیکھتا ہوں کسی کے بھی پودے میں اب بھی بکس بھی کوشش کروں گا شیئر کروں میں آپ دوستوں کو دکھاؤں جو سبسکرائبرز کی پودوں کی مجھے تصویریں آ رہی ہیں تو جناب اس میں مین ریزن جب مجھے نظر آتی ہے وہ یہی ہے جی کہ پودے کی مٹی بہت زیادہ ہارڈ ہے تو جب مٹی ہارڈ ہوگی تو پودہ آپ کا گروت بلکل نہیں کر سکتا اس کے لئے یہ چیز ہے جب مٹی نرم ہو جائے گی اندر جڑیں گروت کریں گی تب ہی آپ کا پودہ بہت زیادہ گروت کرے گا اور بہت زیادہ بشی ہوگا اچھا اب یوز کرنا ہے آپ نے مٹی گھڑائی کر لی گھڑائی کرنے کے بعد چوبیس گھنٹے کے بعد آپ نے اس گلاس کو لینا ہے اس کو آپ نے چار گلاس پانی کے ساتھ ڈیلیوٹ کر دینا ہے چار گلاس سادہ پانی اور ایک گلاس یہ والا فرڈیلائزر بولنے پیسٹری سائیڈ بولنے جو آپ کے زبان میں اس کو بولتے ہیں آپ وہ ہی بولتے ہیں ٹھیک ہے میں اس کو فرڈیلائزر ہی بولوں گا کیونکہ میری نظر میں یہ ایک اچھا فرڈیلائزر ہے چار گلاس پانی کے اندر آپ نے اس کو ایڈ کرنا ہے اچھی طرح سے میکس کر دینا ہے اگر آپ کا دس سے بارہنچ کا گملہ ہے اس کے اندر آپ نے ایک یہ والا گلاس ایڈ کر دینا ہے جب آپ ایڈ کریں گے اگر پندرہ دن کے بعد دوبارہ سے اس کا یوز کریں گے تو آپ خود ہی بھائی کو ریزلٹ بتائیں گے کہ آپ کو کیسا ریزلٹ ملے انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ کو بہترین ریزلٹ ملے گا اور انشاءاللہ آپ بھائی کو دعا ہی دیں گے کہ واقعی بھائی نے ہمیں بہت اچھی چیز بتا دی ہے یقین کریں جب آپ یہ چیز یوز کر لیں گے نبے پرسنٹ آپ کا مسئلہ پودوں کا حال ہو جائے گا جب مٹی نرم ہو جائے گی پودہ گروت کو سٹارڈ کر دے گا تو آپ کا سارا جو سوال میرے سے آپ کرتے ہیں پودے کو یہ ہو گیا وہ ہو گیا وہ تقریباً نبے پرسنٹ آپ کے مسئلے یہی حال کر دے گا تو آپ نے یہی چیز یوز کرنی ہے امید کرتا ہوں چھوٹی سی ویڈیو آپ کو پسندہ ہی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو آپ نے بھائی کے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دینا ہے ویڈیو کو لائک کر دینا ہے اب مجھے اجازت دیں ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ